موسیقی 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 وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہر قسم کی تعریف و توصیف اور بڑائی اور کبریائی خالص اللہ وحده لا شریک کے لئے ہے جو یقیناً یک و تنہا اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا آپ کی رشد و ہدایت کے ذریعے ہم نے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کی حق کو پہچانا اس کو اختیار کیا غلط کو سمجھا اور اس سے اپنے آپ کو بچایا اجتناب کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ اچھا برطاؤ اطاعت و فرما برداری یہ اصل میں تمام اپیسیوڈ کے موضوع ہیں اور یہ نشست جو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس میں موضوع ہے والدین کی نافرمانی پر ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر کتاب و سنت میں کیا سخت وعید آئی ہیں ان سخت وعید کو اور بدسلوکی کے برے انجام کو کتاب و سنت میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے کچھ باتیں اس کے تعلق سے ہوں گی اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بلا شبہ انسان کو فطری طور پر اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہر ممکن اچھے انداز سے ہماری پرورش کی امدہ سے امدہ کوششیں کی جس قدر بھی ان کو ہو سکا انہوں نے ہماری اچھی تربیت کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر ڈالا اب ہم جبکہ اس لائق ہیں کہ ہم اپنا سارا کام کاج خود سے کر سکتے ہیں اور یہ والدین اب اس لائق ہو چکے ہوں کہ وہ خود اپنا کام اپنے طور پر نہیں کر سکتے اب وہ اپنے لیے خود ساری چیزیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اب ان کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں رہی کہ جس سے وہ کما کھا سکیں تو بنیادی طور پر ہماری یہ فطرت ہونی چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی خدمت انجام دینے میں اپنے آپ کو وقف کر دیں یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بدسلوکیاں کریں ان کے ساتھ بدتمیزیاں کریں ان کی شان میں گستاخی کریں ان کو برا بھلا کہیں ان کے ساتھ ڈاڑ جڑپ کی باتیں کریں ان سے ناراض ہو یہ بہت دور کی بات ہے یہ تو ہمارے ذہن و خیال میں آنا بھی نہیں چاہیے لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ ان آنکھوں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں کی ان کی شان میں گستاخیاں کی اور تو اور تکلیف ہوتی ہے اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ کتنوں نے اپنے والدین کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا اور بدتمیزی کی یہ حد رہی بدسلوکی کی یہ انتہا رہی کہ انہیں اولڈ ایج ہاؤس جیسی جگہوں میں لے جا کر کے چھوڑ دیا میرے بھائیوں ان بدسلوکیوں کے بعد ان بدتمیزیوں کے بعد کس قدر برا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا آدمی اس سے بے خبر ہے حالانکہ کتاب و سنت کے مطالعے سے قرآن اور احادیث کو پڑھنے سے یہ بات آشکارہ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ برا عمل انجام دیتے ہیں ان کے لئے کس قدر تباہی اور پربادی ہے آئی یہ چند احادیث کی روشنی میں ایسے لوگوں کا انجام یا ایسے بدسلوکیوں پر کس قدر سخت وعید آئی ہے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر لوگوں سن لو کبیرہ گناہ کیا ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اس کے بعد شرک کے بتا دینے کے فوراں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا ان کے ساتھ بدسلوکی یا بدتمیزی کرنا ان کی شان میں گستاخی کرنا ان کی اطاعت و فرمابرداری کا جو حق ہے وجہ نالانا جیسا کہ حق ہے اس حق کو ادا نہ کرنا و قتل نفس نہ حق کسی کو قتل کرنا والیمین الغموز جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے رہنا ہر بات کے لئے قسم کھائے اور پھر اس سے پھر جائیں بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق آپ ذرا غور کیجئے کہ شرک جیسے عظیم خطرناک گناہ کہ جو اللہ رب العالمین کے حضور بغیر اس دنیا میں توبہ کیے ہوئے معافی ہی نہیں ہے اس گناہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ بدسلو کی بدتمیزی ان کی شان میں گستاخی یہ عمل بتایا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ اس کے لئے تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک اس کو ذکر کر کے اس سے توبہ نہ کی جائے اللہ کے حضور معافی نہ طلب کی جائے تب تک اس عمل کی معافی نہیں ہوتی اور صغیرہ گناہ آپ کی نیکیوں کے ذریعے سے وہ جھڑتے رہتے گویا آپ نے کچھ نیکیاں کی تو ان نیکیوں کے نتیجے میں آپ کے جو صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھول چک میں جانے ان جانے میں ہو جائے کرتے وہ معاف ہو جائیں گے گویا کی نیکیوں کے ذریعے سے گناہ صغیرہ تو معاف ہو سکتی ہے لیکن ان نیکیوں کے ذریعے سے آپ کے کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے کبیرہ گناہوں کی معافی نہ طلب کریں ناظرین کرام اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہو رہے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنے عظیم جرم کے مرتقب ہو رہے ہوں اس سلسلے میں ایک دوسری روایت کس قدر سخت وعید آئی ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کے لیے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ان کے حقوق کے ادائیگی میں کمی اور کتاہی کرنے والوں کے لیے راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ نے فرمایا سلاسة لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدل کہ تین قسم کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی نفرض عبادتیں قبول کرتا ہے اور نہ نفل عبادتیں قبول ہوتی ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کون سے تین قسم کے لوگ ہیں جن کی فرض بھی عبادتیں نہیں قبول ہوتی اور نفل عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی آقن ومنانن ومکذبن بالقدر وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے ان کے حقوق نہیں ادا کرتا نمبر دو وہ جو کچھ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد احسان کرنے کے بعد اس پر وہ احسان جت لاتا ہے لوگوں کے سامنے بتلائے یا اس سے خود کہے ہم نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا ہم نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے تو احسان جت لاتا ہے ہم کرتے ہیں نا نیکیاں کر کے لوگوں کے سامنے بتلاتے ہیں ہم نے فلا کے ساتھ ایسا کیا فلا کے ساتھ ایسا کیا اور وہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا کر رہا ہے میرے بھائیوں یاد رکھو اگر آپ نے اس طریقے کے جملے کہے اور آپ نے اگر اس طریقے سے احسان جت لیا ہے تو یاد رکھنا اس زمین میں آپ بھی آ جاؤگے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے وہ لوگ جن کی نہ نفلی عبادتیں قبول ہوں گی نہ فرض عبادتیں قبول ہوں گی اور پھر آپ نے فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والا تقدیر کو جھٹلانے والا تقدیر کو جھٹلاتا ہے تقدیر میں کچھ نہیں کچھ نہیں جو کچھ ہم کوشش کریں گے محنت کریں گے وہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ ان کے نوافل اور فرض عبادت تقبول نہیں ہوتی لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو دن رات اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو پنج وقتہ نمازیں فرائض ادا کر رہے ہیں سوم و صلات کی جو آپ پابندیاں کر رہے ہیں بے شمار مال و دولت آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جا رہے ہیں آپ نے پروسیوں کے حقوق ادا کیے ہیں رشتداروں کے حقوق ادا کیے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا ہے تمام تر نیک عامال انجام دینے کے باوجود بھی اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلو کی کی ہے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کتا ہی کی ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ان کی نافرماری کی ہے ان کی اطاب کا جو حق تھا وہ حق نہیں ادا کیا ہے یاد رکھنا اس حدیث کی روشنی میں آپ کی فرض اور نفلی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی اور اگر آپ یہ سارے عامال انجام دیتے ہیں احسان نہیں جتلاتے والدین کی خدمت کرتے ہیں تقدیر کا انکار نہیں کرتے یہ ساری کی ساری آپ کے عبادتیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی آئیے ایک تیسری روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سخت وعید آئی ہے والدین کی خدمت نہ کرنے پر والدین کے ساتھ بدسلو کی کرنے پر ان کے حقوق نہ ادا کرنے پر کس قدر سخت وعید آئی ہے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لانت بھیجی ہے روایت اس طرح ہے قال والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے اوپر لانت ہے اس کے اوپر لانت بھیج دی گئی ہے کہ جس نے قومِ لوت جیسا عمل انجام دیا یہ جملہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا مَلْعُونُن مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوتِن کہ جس نے قومِ لوت کا عمل انجام دیا اس کے اوپر اللہ کی رلامت بھیجی گئی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں افسوس ہوتا ہے کہ آج اس دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے اپنے ممالک کے اندر یہ قانون پاس کر دیا ہے افسوس ہوتا ہے کہ وہ عمل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مومنوں کی لانت ہے تین تین بار اس جملے کے تعلق اس جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْعُونُن مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوتِن افسوس کی اس عمل کو آج خوب پروان دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارِ الٰہا ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس برے اور قبیح عمل سے ناجائز عمل سے اس مَلْعُونَ عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو اس عمل سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بچائے رکھے اور میرے بھائیو اگر یہ چیز بھی آپ یاد رکھئے اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو کتاب و سنت کی تعلیم نہ دی حرام اور حلال کے درمیان فرق کو نہ سمجھایا جائز اور ناجائز کے بارے میں انہیں نہ بتایا تو یاد رکھنا کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں ان برائیوں میں ملوث ہو سکتی ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہی سے ہم یہ عہد کر لیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں انہیں بہرور کرائیں اور انہیں کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں حرام اور حلال کیا ہے جائز اور ناجائز کیا ہے حق اور باطل کیا ہے ہر ایک کے بارے میں ان کو معلومات دیں کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ہونے والے پرغراموں میں شرکت کریں ان کو سنائیں اور دینی مجالس کے اندر دینی پرغراموں میں ہم اپنے بچوں کو خود بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں علماء سے انشاءاللہ جب تک لوگ جڑے رہیں گے تب تک اس قسم کی اور اس جیسی بے شمار جو بھی برائیاں ہیں حرام اور ناجائز عمل ہیں باطل اور فواہشات و منکرات کے اعمال ہیں ان ساری چیزوں سے آدمی محفوظ رہے گا علماء انہیں متنبہ کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی جنب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوت کا عمل انجام دیا پھر آپ نے تین بار ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس نے زبح کیا تو وہ شخص بھی ملعون ہے نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے نام پر بھی زبح کریں تو وہ چیز حرام ہے اور ایسا کرنے والا شخص اور اس عمل میں شرکا جس قدر شریک ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ملعون ہوں گے اور پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا ملعون منعق والدائی اور ملعون ہے وہ شخص بھی جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اپنے والدین کی شان میں گستاخی کی ان کے حقوق نہیں ادا کیے جیسا کہ ان کا حق تھا اس حق کے مطابق ان کے سامنے یا ان کے ساتھ سلوک روا نہیں رکھا میرے بھائیوں اور دوستوں ذرا غور کرو آپ لانت کے مستحق ہونا چاہتے ہو یا اس سے خارج ہونا چاہتے ہو اپنے ماں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے والو ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے والو ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والو یاد رکھنا اگر تم اپنے اس عمل سے باز نہ آئے ان سے معافی طلب نہ کی اپنے اس عمل پر تم نے توبہ اور استغفار نہ کیا تو اس ملعون کے اندر تم بھی شامل ہو جاؤ گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں اپنے والدین کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا ان کا حق ہے والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی پر کس قدر سخت وعید آئی ہے احادیث پڑھتے جائیے سنتے جائیے مختلف انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لئے یہ باتیں اس لئے بتائیں تاکہ کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص گناہ میں ملوث نہ ہو کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص برے کام میں اس طریقے سے ملوث نہ ہو جائے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے بددعائیں دی ہیں عنہ بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول رغی ما انفو ثم رغی ما انفو ثم رغی ما انفو من ادرك ابویہ عند الكبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے صحاب اکرام کے اوپر ایک سکتہ تاری ہے اس بات میں غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں وہ کون سا بدنصیب شخص ہے جس کے لئے زبان مبارک سے دربار رسالت سے بددعائیں ہو رہی ہیں صحاب اکرام پریشان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے یہ جملہ کہا کہا رغی ما انفو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے صحاب اکرام پھر سے غور و فکر میں ہیں ان کے ذہن کے اندر بے شمار قسم کے سوالات گردش کر رہے ہیں کون سا وہ بدنصیب شخص ہے کہ دربار رسالت سے نبی کی زبان مبارک سے وہ کی جو مستجاب الدعوات ہے وہ جو معصومن الخطہ ہے وہ جو رحمت للعالمین ہے آج وہ کس قدر تکلیف میں اور کس قدر غزبناک ہے کہ وہ ایسے شخص کے لئے دوبارہ بددعائیں دے رہا ہے وہ کون سا شخص ہے اتنے میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے بول پڑتے ہیں رغیمہ ان اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اور وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے تحابہ کس قدر حیرت میں ہیں آخر وہ کون سا شخص ہے پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں لیکن یہ کس قدر تکلیف دے بات ہے آپ اس بات سے کس قدر غزبناک ہوئے ہیں کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایسے شخص کے لئے بددعائیں دی اور فرمایا من ادرک ابویہ عند القبر احدہما اوکلائہما فلم یدخل الجنہ کہ جس شخص نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو جس کو بھی اس نے پایا اور بڑھاتے کی حالت میں پایا اور جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا تو کتنا بدنصیب ہے وہ شخص میرے بھائیوں اور دوستوں آپ ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بددعائیں ہمارے حق میں ہو رہی ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بددعائیں ہمیں لگ رہی ہوں ابھی بھی آپ کے لئے موقع ہے آپ غور کر لو سمجھ لو اس چیز کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اگر آپ سے کچھ بدسلوکیا ہوئی ہو یا ہو رہی ہو ان سے معافی مانگ لو ان کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے کیا ہوئے پر شرمندگی کا اظہار کر لو وہ ماں ہیں وہ باپ ہیں وہ تمہاری ہر برائی کو معاف کر دیں گے بشرت ہے کہ تم ان سے ایک بار معافی مانگ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا تین قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے کونسا وہ بدنصیب شخص ہے کونسے وہ بدنصیب لوگ ہیں دیکھئے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نفرمان ہے ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا شراب پیتا ہے شراب پینے کے بعد آدمی اس قدر نشے میں ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا حرام اور حلال میں فرق نہیں کر پاتا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے میں رہو کہ نشے میں رہ کر کہ آدمی صحیح اور غلط کے درمیان حرام حلال کی تمیز نہیں کر پاتا کیا صحیح عقیدہ ہے کیا غلط عقیدہ ہے کسی بھی عمل پر وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے جو شخص شراب پیتا ہے والدیوس اور وہ شخص جو دیوسیت کرتا ہے گویا کہ اس کو معلوم ہے اپنے اہل و آیال کے تعلق سے یا اپنی بیوی کے تعلق سے کہ ایسی ایسی بدچلن عورت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارالہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرما الہال عالمین ہمارے والدین کی خدمت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے محفوظ رکھ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام اگلی نشست میں انشاءاللہ اس موضوع کی مزید وضاحت ہوگی دوستی و نشست کا آپ انتظار کریں السلام علیکم و رحمت اللہ